بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کے لئے مشہور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ان کی تلاوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کاش کل تم مجھے دیکھتے جب میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا گویا تمہیں آل دعوت کے مزامیر میں سے کوئی مزمار عطا کر دیا گیا ہو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز کے مالک انسان تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلام یعنی زبور عطا فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام زبور کو اپنی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے یہاں تک کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ایک اور روایت کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام زبور کو اتنی کمال خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا تم بھی دعوت کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاؤ راہ چلتے مسافر اور قافلے اس خوبصورت اور مترنم تسبیح کو سن کر رک جاتے اور سننے لگتے